اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ یونیورسل آج میں آپ کو ریسپی نمبر 73 دینے جا رہی ہوں جنہیں حیثی مزدار اور اندہ ہے اور ہر دل عزیز ریسپی ہے ہر کسی کو بہت پسند ہے اور سب بہت ہی شوق سے خرید کے کھاتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ریسپی آپ کو گھر پر بنانی آجائے اور یہ بالکل ریل ریسپی میں آپ کو دینے جا رہی ہوں تو اس کی کونٹیٹی بھی اسی حساب سے ہوگی کہ جس طرح سے یہ ریل طریقے سے بنتا ہے تو اگر آپ نے کم یا زیادہ کرنا اپنے حساب سے کر لے گا تو آپ نے کڑھائی لینی ہے اور اس میں آپ نے ساڑھے تین کلو میدہ ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے آدھا کلو گندم کا آٹا ڈالنا ہے اور پھر ایک پاؤ انگوری سبس آٹا ڈالنا ہے جسے سمک بھی کہتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ جب آپ گیہوں کو گاتے ہیں اور اس کی جڑے نکل آتی ہیں تو اسے جب سکھائے جاتا ہے ان کی جڑوں کو اور پھر بعد میں دردرہ پیس لیا جاتا ہے یعنی دلی کی شکل میں تو یہ کہلاتا ہے سبس آٹا جسے سمک بھی کہتے ہیں تو یہ شامل کرنا ہے آپ نے اس میں اور پھر اس کو مکس کرنے کے لیے آپ نے اس میں پانچ کلو دوڑ ڈالنا ہے اور مکس بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کرنا ہے یعنی کم کم کر کے دوڑ ڈالتے رہے اور اچھی طرح اس کا بیٹر بنا لے بیٹر اس طرح سا ہونا چاہیے کہ اس میں بلکل بھی یعنی بلکل بھی اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور بہت اچھی طرح سے مکس ہوا ہوا ہو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا دوڑ مزید ڈالتے جائیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد اس میں آپ نے مزید دوڑ ڈالنا ہے کیونکہ یہ ریال ریسپی ہے تو اس میں جائے گا تیس کلو دوڑ لیکن اگر آپ نے کم بنانا ہے تو اس حساب سے اپنی کونٹیٹی کو کم زیادہ کرتے رہیے گا اور اس حساب سے بنا لیے گا تو اس لئے اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ اس کا آٹا اچھی طرح سے ایک دوسرے میں آپسورف ہو جائے اور بلکل بھی گھٹلیاں نہ بنیں جیسے آپ پکوڑوں کے لئے آٹا بلکل بہت اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اس کے لئے یہ سب سے پہلا مرالہ اگر آپ نے بہت اچھی طرح حل کر دیا تو سمجھے کہ جب یہ آپ بنانا شروع کریں گے تو یہ جلے گا نہیں اور بہت اچھی طرح سے ایزیلی بنتا رہے گا تو اس کے بعد آپ نے چولہ آن کر دینا ہے اور پھر اس میں چمچ چلانا شروع کرنا ہے چمچ چلانے کا پروسس بہتی سبر آزمہ ہے بہتی تحمل کے ساتھ آپ نے پورے دھائی گھنٹے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ جلے نہ پندرہ میٹ میں اوبالا جائے گا اور اس میں جو آپ نے سبز آنٹا دالا ہے انگوری آنٹا تو اس کے سبز پتے تھوڑے سے اوپر آ جائیں گے تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں یہ اس میں اس لیے ہے کہ ظاہر سے باتیں آپ نے تلیر ڈالا تو اس کا اوپر آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مستقل چلاتے ہی رہنا ہے دھائی گھنٹے تک اور پکاتے وقت اس تیز کا خیال رکھنا ہے کہ تیز آنچ رہے اور دودھ پھٹنے تک پکانا ہے جب آپ دیکھ لیں کہ دودھ اچھی طرح پھٹ گیا ہے اور اس شکل میں آ گیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ براؤن کلر میں ہو گیا تو اس میں اب اگلا مرحلہ اس میں چینی ایڈ کرنی ہے چینی اس میں جائے گی فائف کےجی کیونکہ اس میں دودھ اور سارے اجزاء جو ہیں یعنی بہت زیادہ ہیں تو چینی اس میں فائف کےجی جائے گی اور آپ پھر اپنے حساب سے جو حلوہ بنا رہے ہو اس حساب سے اس میں چینی ایڈ کر لیے گا تو چینی جانے کے بعد اس نے پانی چھوڑنا شروع کرنا ہے تو آپ نے اس کو پانی خوشک ہونے تک پکانا ہے تو یہ بھی آپ کا پروسس جائے گا چالی سے پیتالیس منٹ تک جائے گا اور بس آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کا حلوہ جلینا اور آپ نے جو ہے گاڑا ہونے تک اس کو بہت اچھی طرح پکانا ہے اس میں جائے گا دیسی گی تو سٹارٹنگ میں تو آپ پہلے تھوڑا سا دیسی گی ڈال دیے گا تو یہ ہوگا کہ اس میں ٹوٹل جو دیسی گی جائے گا وہ میں اس کے آپ کو ابھی پورا پروسس بہت آتی ہوں تو جب آپ کی چینی خوشک ہونے لگے تو اس میں آپ نے دیسی گی ڈالنا ہے آپ یہ دیکھیں آپ حلوہ بلکل ریڈی ہے سمجھیں اب اس میں ہم دیسی گی ڈالیں گے اور کڑھائی کو چولے سے ہم اتار لیں گے پھر اب ہم اس میں یہ کریں گے کہ ایک نئی کڑھائی لیں گے اس میں ہم کیا کریں گے صحیح سے دیسی گی ڈالیں گے اور پھر تیار حلوہ بھی اس میں ڈالیں گے تو کڑھائی میں ہم جو نئی کڑھائی لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ڈھائی سے تین کلو دیسی گی یعنی یہ جس طرح کا جتنا حلوہ ہے تو اس حساب سے اس میں ڈھائی سے تین کلو دیسی گی جائے گا اور کیونکہ یہ مین پوائنٹ پر اگر بنتا ہے تو اس طرح سو ہوتا ہے کہ وہ یہ جو نئی کڑھائی لی جاتی ہے اس میں یہ جو حلوہ تیار کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایک کڑھائی میں تین کڑھائیاں مکس کر دیتے ہیں یعنی تین کڑھائیوں کا حلوہ وہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو یعنی ایک کڑھائی کے مطابق دھائی سے تین کیجی جو ہے کہنا میں دیسی گی جائے گا اور اگر آپ کی تین کڑھائیوں کا ہی حلوہ ہے یعنی اگر فرض کناپ اپنی کسی فنکشن کے لئے بنا رہے ہیں تو اس میں آٹھ کلو دیسی گی جائے گا صحیح ہے یہ ہو گئی بات دیسی گی کی کیونکہ یہ بتانا ضروری تھا اور بہت ہی اہم مرحلہ ہے یہ کیونکہ گیس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں جس کی خوشبو اور ذائقہ لوگوں کو بہت پسند ہے اس کے بعد اس میں بادام جائیں گے ایک کلو جتنا حلوہ ہے اس حساب سے ایک کلو بادام اور الائی جی کا پوڑر جائے گا ایک پاؤ اور اکرود آدھا کلو جائیں گے کیونکہ یہ حلوہ تین کڑھائیوں کا ہے تو اس لئے اتنا اتنا اس میں میوہ جائے گا بات میں اوپر سے بھی ڈالا جائے گا تو اس لئے اس کو اب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چولا ابھی بھی آن ہے نیچے ہلکی آنچ پہ ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ جل جائے بس آپ نے گھی کو اچھی طرح پکانا ہے لائچے کی خوشبو اس میں سے اُبھرنے لگے بات جلائیں نہیں اس چیز کا بہت خیال کریے گا اس کی ٹیکنیکی یہی ہے کہ یہ جلے نہ اور بہت ہی اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو پلیٹس میں جو ہے سرف کریں گے اور کس طرح سے کریں گے کہ اس میں ہم اکرود بادام پستہ اور کاجو اس طرح سے لگا دیں گے تو اصل میں شاپس پہ یہ ہی ہوتا ہے انکیاں کہ یہ اس کے الگ الگ مکسنگ کرتے ہیں ہر میوہ الگ الگ انداز سے لگاتے ہیں اور پھر ان کی الگ الگ انداز سے پھر ان کی جس طرح کی میوے ہوتے ہیں پرائیسز ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہے کہ اکرود بادام پستہ کا الگ ہوتا ہے ان کا سیٹ اپ پھر اکرود بادام پستہ اور کاجو کا الگ سیٹ اپ ہوتا ہے تو جی یہ حلوہ بلکل تیار ہے اور بہت ہی مزیدار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا مجھے فیڈ پیک دیجئے گا ضرور کمنٹ کیجئے گا لائک کرے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو لازمی پرائس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو لازمی ملے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے لازمی کمنٹ کریں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی فیملیز میں شیئر کریں اور سب کو بولیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اور یہ بلکل ریال ریسپی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا فنکشنس میں بنائیے گا تو مجھے دیتیے اجازت خوش رہیے آبات رہیے اللہ حافظ